سواکر دوستو آپ سبی کا بھارت بنا موشٹلیا کے بیٹ میں ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا وارم مقابلے کی سروعت ہونے والی ہے اور آج کے مقابلے میں آج بھارت کی ٹیم جو ہے موشٹلیا کے سامنے بھڑی دے والی ہے اور آج دیکھنا ہے کی کس طرح سے بلے باری کریں گے آج کے مقابلے میں روحی سرما کی کپتانی میں آج پوری ٹیم تیار ہے اس مقابلے کے اندر آئی پی ایل کی باد اب دوستو انڈیا بنا موشٹلیا کے بیٹ میں بڑا مقابلہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کا یہ مقابلہ ہے چلیے ٹاوس کی تیاری ہونے والی ہے دونوں کی کپتان بھارت کے روحی سرما اور موشٹلیا کے ٹی سمیت کپتان آج کے مقابلے میں آمنے سامنے بڑھنے والے ہیں لیکن آپ سبھی لوگ کرکیٹ کے چاہنے والے لوگ اس بڑے مقابلے میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ بھارتے ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا نہ چاہتے تو اس ویڈیو کو لائک کر گئے چینل کو سبسکرائب کر لیے چلیے ٹاوس کی تیاریہ ہونے والی ہے دونوں کی کپتان اور میچ ریفری میدان کے اندر موجود ہے چلیے روحی سرما سکھا روحی سرما کے ہاتھوں میں دیا گیا چلیے ٹاوس کیا گیا دوستو سکھا اچھل چکا اس میدان کے اندر ٹیم انڈیا نے ٹاوس چیت لیا اس مقابلے کے اندر اور پہلے بلے بادی کنے کا فیصلہ کر دیا ہے بھارتی ٹیم کی بلے بادی کی شروعات ہونے والی ہے لیکن آپ سبھی لوگ جتنے بھی درسک ہمار ساتھ جڑے ہیں ان سبھی کا دل سے سواگت کرتے ہیں آج کے مقابلے میں چلیے روحی سرما اور ویرات کولی میدان میں اتریں گے پہلے سپمنگل میدان میں اتریں گے روحی سرما اور سپمنگل کی جوڑی میدان میں اترنے والی ہے چلیے پھر سے ایک بار سبھی لوگ تیار ہو جائیے چلیے پہلی گین میچل سٹارک کی روحی سرما کے سامنے بھارت کے گفتان روحی سرما شٹائپ پر موجود پہلی گین بڑا سوٹ اور یہ لیجئے پہلی گین پہ چھکا یہاں پہ بہترین سروات ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی یہاں پہ روحی سرما نے پہلی گین پہ چھکے کے ساتھ وارم اپ مقابلے کی سروات کی اس مقابلے میں یہ بھارت کے گفتان روحی سرما کی بلے بادی کی تابر توڑ انداز میں سروات ہوئے آج کے مقابلے میں دیکھ رہے کہ آگے کس طرح سے بلے بادی کریں گے چلیے پہلی گین پہ چھکا لگ چکا ہے میچل سٹارک کی اگلی گین سامنے ہے روحی سرما ایک اور گین اور یہ لیجے یہ بھی اچھا سوٹ ہے بلکل ساندار بلے بادی وہاں پر ایک اور گین سٹین میں پہنچ چکے ہیں روحی سرما نے کیا سروات کی اس مقابلے میں لگاتار دو گیگو پہ دو چھکے اور یہ ٹائمین دیکھئے روحی سرما کا بہترین ٹائمین اس مقابلے کے اندر لیکن آپ سبھی لوگ کرکیٹ کے چاہنے والے لوگ اس بڑے مقابلے میں آپ سبھی کا سواگت ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کا یہ پہلا وارم اپ مقابلہ بھارت بنا موشٹیلیا کے بیٹ پہ چلے میچل سٹارک کی ایک اور گین روحی سرما کے سامنے پھر سے ایک بار تیار ایک اور اچھا سوٹ روحی سرما کے بلے سے لیکن سنگل کے ساتھ سٹائیک روٹیڈ ہوتی بھی اس مقابلے کے اندر اور سٹائیک پر آ چکے سبمنگیل بھارت کے نوجوان کھلاڑی اب دیکھنا ہے کی کس طرح سے بلے باری کریں گی سبمنگیل پانچ سو ساٹھ رن ٹی ٹوینٹی تیاس میں چلے میچل سٹارک آور کی چوتھی گین ابھی تک تیرا رہا آ چکے بھارتی ٹیم کے خاتے میں اگلی گین سبمنگیل کے لیے اور یہ لیجے پہلی گین بڑا سوٹ سبمنگیل نے بھی چھکے گئے ساتھ سروات کے اس مقابلے میں کیا بات ہے کیا بھارت کی ٹیم کی سروات ہوئے اس مقابلے میں کور کے اوپر سے بہترین بلے باری سبمنگیل کے نوارا یہاں پہ ہے اور چھے رنوں کے ساتھ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے وارم اپ مقابلے میں سروات کیے چلیے انیس سرن کا سکور ہو چکا ہے مچھل سٹار کور کی پانچوی گین خیار ہے بھلے بارچ ایک اور اچھا سوٹ لیکن وہاں پر فیلڈر موجود رن نہیں ملے گا سٹینڈ کے اوپر سبمنگیل وہاں پر اچھی بھلے باری کرتے ہیں اس مقابلے میں اندر چلیے انیس سرن کا سکور کور کی آخری گین مچھل سٹار کی سامنے ہے سبمنگیل پھر سے ایک بار یہ لیجے چھوٹی گین ڈالی بڑا سوٹ وہاں پر اور یہ لیجے ایک اور چھکا یہاں پر بلکل روحی سرما اور سبمنگیل نے پہلی اور میں سروات اچھی کیے جوز ہیجل وڈ دوسرے چھوٹ سے گین بادی کرنے کے لئے آئے چلیے پہلی اور میں پتیس سرن بٹور ہے روحی سرما سٹائک پر موجود ہیجل وڈ کی پہلی گین اچھا سو آٹھ کٹ کی ہے وہاں پر سنگل کی کوشیس رن نہیں ملے گا سٹینڈ کے اوپر ڈائرے کیٹ لگا تھا لیکن روحی سرما واپس لوٹ چکے وہاں پر رن لے گی کوشیس نہیں وہاں پر اس مقابلے میں چلیے پتیس رن کا سکور اس مقابلے میں روحی سرما سٹائک پر موجود تیرہ رن ملا کر بلے بازی کر رہا ہے آج کے مقابلے میں اس بار اچھا سو آٹھ کور کے اوپر سے بہترین ٹائمنگ چار رن پھر سے ایک بار کوئی موقع نہیں ہے پھلڈروں کے پاس اس گین کو روکنے کا اس مقابلے میں لیکن روحی سرما کی بلے بازی کمال کی بیٹنگ اس مقابلے کے اندر ٹائمنگ بہترین ہے روحی سرما کا اور کپتان بھارت کے روحی سرما آج کے مقابلے میں ایک بہترین شروعات کی آج کے دن میں انتیج رن کا سکور ہو چکا ایک اور دسم لگ دو گیندوں کا کھیل ہوا ابھی تک اگلی گین ہٹمن کے لیے پھر سے ایک بار اور یہ لیجے یور کڑھانے کا پریاس لیکن کو سیسنا کا وہاں پر کیونکہ یہ روحی سرما کا بلہ جب تک چلتا رہے گا بہترین بھلے بازی ہونے والی ہے پھلٹوس گیند کا استعمال کیا پوائنٹ کی ڈیسا میں سوٹ چھے رن پوری طرح سے درسکوں میں آج خوشی نظر آ رہی ہے کیونکہ بھارت کے ایک اپتان نے اچھی سروعات کی ایٹی ٹوینڈی ورنڈ کپ کی پیٹ تیس رن کا سکور ہو چکا ہے چلیے ہجل اڑکی اوور کی چوتھی گیند سامنے بھارت کے روحی سرما اس مقابل میں ایک اور گیند یہ بھی پھلٹوس گیند پھلٹوس بلکل گلتی ہے گیند باز کی روحی سرما کے بلے سے ایک اور چھے رن یہ پیٹ تالیس نمر کی جرسی آج کے مقابل میں بڑی اچھی طریقے سے ور کر رہی ہے ہوسٹیلے کی ٹیم کے سامنے روحی سرما جب تک میدان میں رہی گے تب تک یہ بڑا پرہار کرتے رہیں گے اس مقابلے کے اندر ایک اور چھے رن بھارت کے ٹیم کی سرما تلا جواب انداز میں اور یہ درسہ کو دیکھیں آپ بلکل خوش ہو چکے اس مقابل میں سات گیندوں پہ 29 سرن پہ پہنچ چکے روحی سرما ایجل اڑکی پانچوی گین اس بار اچھا سوٹ لیکن پیلڈنگ بہترین گیند میکسویل وہاں پر موجود اور میکسویل کے ہاتھ میں سے گین نہیں نکلے گی کیونکہ بہترین پیلڈنگ کرتا ہے گیند میکسویل چلیے 41 سن کا سکور ہو چکا ہے روحی سرما کے بلے سے اگلی گین اس بار اچھا سوٹ گیپ مہنگ گین پھر سے ایک بار نکل جائے گی گین ایک اور چوکا یہاں پہ بھارت کے گپتان روحی سرما کے خاتے میں اور آور کی سمافتی چوکے کے ساتھ ہو چکے اس مقابلے کے اندر آپ سبی لوگ کرکیٹ کے چاہنے والے ہوگی اس مہال سنگرام میچ کو لائی کر دیجئے چلے سپیدر گین باج کو لائے گا ہے نیتھن لائن گین بادی کرنے کے لئے دوسرے چھوڑ سا ہے سامنے ہے سب منگیل پہلی گین سب منگیل کے سامنے نیتھن لائن کے لئے اور یہ لیجے پہلی گین پہ پڑا ساٹ سب منگیل نے سٹین کو پہتا دیا سیمہ رکھا کے بار بہترین بھلے باری پتہ سرگی پارٹنر سی پہاں پہ روحی سرما اور سب منگیل کے بلے سے تیس ترن میں پہنچ چکے روحی سرما اور سب منگیل اٹھارا رن پہ ایک کیاونڈر کا سکور ہو چکا ایک اور گین یہ بھی پھلٹوس گین ڈالی ہے یہ لیجے ایک اور چھہرر پھلٹوس اور چھوٹی گین بلے بات کے سامنے نہیں چلے گی کیونکہ یہ بھارت کے ٹیم کے خیراری ہے سب منگیل اور روحی سرما اور آج پھلٹوس ڈالنا یہ بڑی گلتی ہے آسٹریہ کی ٹیم کی بھارت کی ٹیم کی لا جواب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شروع سرچی ہوئی ہے وارمپ مقابلہ کھلا جا رہا ہے دوستا آج کی دن میں آئی پیل کے بعد اب دوستو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا جلوہ دیکھنے کو ملنے والا ہے ایک اور بڑا چاہر پھر سے ایک بار ہوای پائر سب منگیل کے بلے سے تیسرا چکہ لگاتار تین گیندوں پہ اب ایسی ہی بلے بادی کرتے رہیں گے تو یہ مرہ سکوڑ ہو سکتا ہے اس میچ کے اندر روحی سرما اور سب منگیل بلکول ساندار بلے بادی کرتے ہیں اس مقابلے کے اندر اور جیسی انداج میں شروعات ہوئی ہے اسی انداج میں بلے بادی کرنا رہنا پڑے گا گیند باج کو سمجھانے کے لئے کپتان آیا ہے یہاں پہ سویٹ لیکن نیتھن لائن کو سمجھ بھی نہیں آرے کی کس طرح سے گیند بادی کی جائے ان کے سامنے آور کی جوتھی گیند سامنے تیار ہے بلے باج تیس رن پہ پہنچ چکے اس مقابلے کے اندر ایک اور اچھا سور لیکن وہاں پر رن آؤٹ کا موقع ہو سکتا تھا بلکل بڑا سوٹ لگانے کی پریاس میں سبمن گیل واپس جا سکتے تھے وہاں پر لیکن آخری سمجھ پہ روئی سرمانے منا کر دیا تھا چلیے تریسر ڈرن کا سکوٹ دو چار گیندوں کے بعد اس بار بھی ہوای پائر چوتھی گیند اور یہ لیجئے ایک اور چھکا یہاں پہ کیا چھکا لگا رہے سبمن گیل آج کے مقابلے میں اور چلی گیند باجوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہے کی کس طرح سے گیند بھی اجی کی جائے ان کے سامنے یہ لیجئے بڑا سوٹ بہترین بلے باجی سبمن گیل نے کمال کا سوٹ کھیل دیا اس بار گیند بہت اوپر گئی تھی اور درسک نگاہ میں پہنچ چکے اس مقابلے کے اندر بلکل سکسٹین نائن ننڈ کا سکوٹ ہو چکے دو اوبر دسمبر پانچ گیندوں کے بعد آٹھ گیندوں پہ چھتیس نم پہ پہنچ چکے ہیں اس بارہ چھاس آڑ ہے سنگل کی کوسید ہوگی لیکن رن آؤٹ کا موقع ہو چکا سنگل لے لیا ہے یہاں پہ بہترین بلے باجی سوچ اچھی ہے روحی سرما کے آج کے مقابلے میں چلیے جیمیس پیٹیسن میڈیم گین باج کو لائے گیا ہے سامنے ہے بھارت کے کپتان روحی سرما چلیے تیار روحی سرما کے سامنے پہلی گین پیٹیسن کی اور بلے باجی میں روحی سرما اور یہ لیجے پلٹوز کے پہلی گین پہلا چکا روحی سرما کے بلے سے چورہ سی میٹر کا چکا سامنے کی طرف سیڑا سوٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا یہ پہلا فارما مقابلہ بھارت کے ٹیم کے لیے بھارت بنا موشٹلے کے بیچ میں بڑا مقابلہ یہاں پہ کھیلا جا رہا ہے دوستو آج کے دن میں روحی سرما 49 سنوے پہنچ چکے دس گین دو پہ اگلی گین پھر سے ایک بار یہ لیجے ایک اور چھوٹی گین ڈالی ہے لیکن روحی سرما کے سامنے اگر چھوٹی گین ڈالوگی تو یہ پول کر کے چکا لگائیں گے بہترین بلے باجی آپ پہ گین باج کے سامنے بڑا پرہا کر دیا روحی سرما نے کمال کا سوٹ بہترین ٹائمنگ اور یہ سی ڈی گین باؤنٹ لینڈ کے باہر جا کر گیری ہے یہاں پہ ایک کیا سی رن کا سکوڑ ہو چکا ہے ایک بھی بیکٹ ابھی تک گری نہیں ہے پیچھلی دو گیندوں پہ دو چھکے آ چکے اس میدان کے اندر آور کی اگلی گین یہ اچھا سوٹ ہے گیپ میں سوٹ ہے پھر سے ایک بار کور کی نیسا میں آج بھارت کے ہٹ میں سرما کپتان روحی سرما کی بلے باجی دیکھے آپ بہترین ٹائمنگ آپ سائٹ کی نیسا میں سوٹ سیدھا چار رنے ہاں پہ اور کیا سروات کی ہے روحی سرما نے آج کے مقابل میں کمال کی بیٹنگ کی ہے روحی سرما نے بار بپ مقابلہ چلیے روحی سرما ان پچاس رنے پہنچ چکے ہیں بارہ گیندوں پہ اگلی گین یہ ہوا میں ساٹ پر سے ایک بار کور کی نیسا میں اور اسی کے ساتھ پچاس رنے پہ روحی سرما کے ایک سو 32 کی سٹائی کرٹ سے بلے باجی کرتے ہیں یہ بلے باج کبھی بھی بڑا سوٹ لگا دیتا ہے کسی کو بھی پتا نہیں چلتا ہے اس مقابلے کے اندر اور بہترین بلے باجی ٹائمنگ دیکھے روحی سرما کا آج کے مقابلے میں چلیے ساندار میچ چاہ سے ایک کیان ویرر کا سکوڑ ہو چکا ہے بنا کس نقصان پہ اور اگلی گین روحی سرما کے لیے پھر سے ایک بار یہ بھی اچھا سوٹ ہے یہ بھی بڑا سوٹ ہے اور یہ لیجے ایک اور شکا روحی سرما کی بلے باجی نے آج کمال کر دکھایا اس مقابلے کے اندر چاہ بیٹنگ کر رہے ہیں روحی سرما آج کے مقابلے میں بھارت بنا موشتلہ کے بیٹ میں ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کا پہلا بارمپ مقابلہ یہ ہٹ ویر سرما نے آج اپنی کپ تاری پاری کھلی آج کے مقابلے میں چلیے ستہ انویرر کا سکوڑ بینا کس نقصان پہ روحی سرما ایک سٹرن میں پہنچ چکے آج کے دین میں پھر چھوٹی گین پھر سے ایک بار پل کر دیا اسکین کو اب تو سیڈی گین نے جو ہے ترسکوں کے بیچ میں جاری ہے اور سو رن پرے بھارت کی ٹیم کے سبمن گیل اور روحی سرما کے بیچ میں سو رن کی پاتنر سی پی ہو چکے آج کے مقابلے میں اور یہ لیجئے بھلے باجی دیکھئے روحی سرما کے آج کے مقابلے میں بلکل بہترین بھلے باجی آپ ہے کیا بیٹنگ نظر آئیے روحی سرما پندرہ گیندوں میں سٹھ سٹرن میں پہنچ چکے آج کے مقابلے میں چلیے خود کا اپتان پیٹ کمیز آئے ہیں میدان میں گین باجی کرنے کے لئے آپ ہیں تیار ہے سبمن گیل وہاں پر بیٹنگ کرنے کے لئے چلیے پہلی گین پیٹ کمیز کی تیار ہے سبمن گیل اور یہ لیجئے قدموں کا استعمال کیا اس بار گین کو تیسرے سٹرن میں پہنچا دیا ہے روحی سرما کے بعد سبمن گیل کی پاری دیکھے آپ بہترین بیٹنگ قدموں کا استعمال اور یہ لیجئے چہرن سبمن گیل نے کیا سوٹ لگایا وہاں پر ٹائمینگ بہترین ہے سبمن گیل کا اور اسی طرح سے بلے باجی کرنے ہوگی سبمن گیل کو آج کے مقابلے میں بھارت کے کپتان روحی سرما نے تو آج پچاس سنگی پارٹنرشپ کی ہے لیکن اب سبمن گیل کی باری ہے چلیے ایک اور گین یہ لیجئے پلٹوز گین پھر سے ایک بار چہرن ایک اور بہترین سوٹ سبمن گیل کے بلے سے ایک سو ایک سٹ میٹر کا چھکا یہاں پہ اور اوشکلائی کپتان کے بلے سے کپتان کے ہاتھ میں سے جب گین نکلتی ہے تو روحی سرما اور سبمن گیل تیار ہے تیس مقابلے کے اندر ایک سو پندرہ رن کا سکوڑ ہو چکا ہے ابھی تک ویکیٹ نہیں گیلی ہے چلیے پیٹ کمیز گیک اور گین اس بار اچھا سوٹ گیپ میں ہے لیکن وہاں پر پھرلڈنگ بہترین ہے نظر آئی ہے اس مقابلے کے اندر ٹائمنگ دیکھئے پیلڈنگ بہترین ہے وہاں پر ایک سو پندرہ رن کا سکوڑ لیکن آپ بیپ لے دیکھئے اس مقابلے کے اندر پیٹرین پیلڈنگ وہاں پر نظر آئی ہے اس مقابلے کے اندر اور یہ لیجے جین جاری تھی اوف سڑ کی جسا میں لیکن وہاں پر پیٹرین ٹائمنگ کے ساتھ یہ لیجے کمال کا سوٹ لیکن پھلڈنگ بھی بہترین ہے وہاں پر جامپا وہاں پر نیتھن لائن موجود تھے اور یہ لیجے گینڈ آئی اور بڑی ڈائیو لگائی ہے نیتھن لائن نے بہترین پھلڈنگ وہاں پر چار رن اپنی ٹیم کے لیے بچائے دوستہ اس پھلڈر نے چلے ایک سو پندرہ رن کا سکوڑ سبمرگیل اٹھتالی سرل میں پہنچ چکے ہیں پیٹ کمیس کے اگلی گین سامنے ہے سبمرگیل یہ پلٹوز گین ایک اور چھہرن اسی کے ساتھ پچاس رن پورے سبمرگیل کے بھی یہاں پہ روحی سرما کے بعد ایک اور بلے بات نے اپنی پچاس رن کی پاری پوری کی اس مقابلے کے اندر بہترین بلے باجی سبمرگیل اور روحی سرما آج کے مقابلے میں ابھی بھی ویرات کولی میدان میں اترے نہیں ہے بلے باجی کنے کے لیے کمال کی بیٹنگ کر سکتے ہیں آج کے مقابلے میں چلیے اگلی گین ایک اور اچھا سوٹ پائنٹ کی جیسا میں کٹ کیا ہے کوئی موقع نہیں ہے وہاں پر فیلڈر کے پاس ساری گیندوں پہ آج چوک کے ہی نظر آئے اس مقابلے کے اندر لیکن یہ سوٹ دیکھیں آپ یہ ٹائمنگ دیکھیں سبمرگیل کا کٹ کیا ہے اس بار پریاس کے اچھا رنوں کے لیے وہاں پر اور اسی کے ساتھ ایک اور چوکہ لگ چکا ہے چلیے آور کے آخری گین سامنے ہے سبمرگیل پیٹ کمیس کی گین بھارت کے نوجوان کھلانے کے لیے یہ لیگ ہے پھر سے ایک بار بہتری سوٹ لیکن اس بار ویکیٹ چلی جائے گی اس گیند کے اوپر اور ویکیٹ سبمرگیل کی گیری ہے اس مقابلے کے اندر اچھا سوٹ لگا ہے وہاں پر لیکن ویکیٹ گیر چکے اس مقابلے کے اندر سبمرگیل کی یہاں پر پیٹ کمیس نے اچھا کیچ کیا کوٹن مول ہوتوے یہاں پر کیچ اچھا کیا وہاں پر پیٹ کمیس نے سبمرگیل نے پندرہ گیندوں پر اٹھا ونڈر کی بلے بازی کیے لیکن دوستو ویرات کھولی کی بلے بازی شروعات ہونے والی ہے بیدان میں اتر چکے کنگ کھولی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج بڑی اچھی بلے بازی کرنے ہوگی چلے میچل سٹار گین بازی کرنے کے لیے پہلی گیند روئی سرما کے لیے میچل سٹار کی تیاری ہے پھر سے ایک بار ویرات کھولی بھی بڑی اچھی طریقے سے پہلی گیند پہلا چکا ویرات کھولی کے بلے سے یہاں پہ بہترین ٹائمی کس مقابلے کے